اب میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ مختلف فی کی مثال کیا ہے نوڈ کیجئے آپ یہ مختلف فی دلائل سمجھانے کے لیے یہ تین ایکسرسائزز ہیں آپ کے لیے ڈیبیٹ کارڈ سب کو پتا ہے ڈیبیٹ کارڈ کیسے کہتے ہیں آپ بینک سے کارڈ لیتے ہیں آپ کے ایکاؤنٹ نے پیسے ہوتے ہیں آپ جا کے وہ پیسے نکلوا لیتے ہیں آپ کے ایکاؤنٹ نے پیسے نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس سفیشنٹ بیلنس نہیں ہے براہ میں بانی بیلنس دلوائیے پھر نکالنے کے لیے آئیے ٹھیک ہے ڈیبیٹ کارڈ کا نکلوانا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے اگر ان کی شرائط میں سود کی شرائط موجود نہ ہوں کیونکہ وجہ کیا ہے یہ معاملات کے اندر ڈیلنگ کے اندر ٹرانزیکشنز کے اندر شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ تمام قسم کی ٹرانزیکشنز جائز ہیں ماں سوائے وہ ٹرانزیکشنز کے جس سے دین نے منع کر دیا اور دین نے منع کیا ہے سود سے اور دھوکے سے اور غیر قانونی چیز سے اور جوہے سے یہ چار جو ہے نا یہ اصول حرام ہیں یاد رکھئے گا سود دھوکہ غیر قانونی ٹرانزیکشن اور چوتھا جوہ اصول حرام اندر کہہ لیں کہ جو بھی چیزیں معاملات میں حرام ہیں نا لیندین کے اندر ان کو آپ ان چاروں میں تلاش کر لیں ان میں سے ایک یا دو وجوہات ہوتی ہیں اکثر کے حرام ہونے کی یہ چاروں چیزیں موجود نہیں ہیں ٹرانزیکشنز کا رول یہ ہے کہ وہ سب کی سب جائز ہیں تو اب آپ بولیں گے اس زمانے میں کہاں ہوتا ڈیبیٹ کارڈ نہیں بھائی اس میں سود کہیں نہیں پایا جا رہا اس لیے اس کا استعمال جائز ہے اب کس دلیل کی بیس پر ہم نے اس کو جائز قرار دیا اس کا نام ہے استصحاب استصحاب کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو شریعت کے اندر آلریڈی موجود ہے اسی کو ساتھ لے کر چلتے رہنا اور بولنا کیونکہ معاملات کا اصل جائز ہے تو یہ آج نیا معاملہ آ گیا اس کا اصل جائز ہے اسے کہتے ہیں استصحاب یعنی صحبت سے ہے کہ آپ دین کا ایک مقرر کردہ قائدہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں جو اس قائدے کے تحت آئے گا آپ اسے جائز کہہ دیں گے اسے کہتے ہیں استصحاب یہ بھی میں نے کہاں لمبے موضوعات ہے لیکن سمجھانے کے لئے خالی اب سنیئے آپ جمعہ کے دن اور عید کے خدبے کے دوران اور نماز میں قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کی تلاوت میں سپیکر کا استعمال کرنا کیا ہے درست ہے کے نہیں آپ سب کہیں گے درست ہے کیسے درست ہے کہاں لکھاوا ہے قرآن میں حدیث میں کیا خیال ہے آپ کا کہیں گے لکھاوا ہے کہ سپیکر کا استعمال کر سکتے ہیں جی تو معاملات کے معاملہ ہے اس کے کہتے ہیں مسالح مرسلہ کہ پیش کردہ نئے کرنٹ ایشیوز جس میں پوری پوری مسلحت نظر آ رہی ہے اس کے استعمال میں سپوس کر لیجئے آپ ہم استعمال نہیں کر رہے کیا ہوگا دس صفوں تک آواز پہنچے گی باقی پچاس صفے خالی اگلوں کے ایکشن فالو کر رہے ہوں گے جمعہ کے دن آپ پہنچئے ایک بڑی مجل کے نماز پہ دو ہزار نمازی ہیں دو سو کو خالی خدبہ سمجھ میں آ رہا ہوگا باقی اٹھارہ سو جو ہیں وہ ٹائم دیکھ رہے ہوں گے یا موبائل دیکھ رہے ہوں گے ایسی ہوگا جب خدبہ سمجھ نہیں آئے گا تو یہ کس دلیل کی بنیاد پر علماء نے جائز قرار دیا مسالح مرسلہ پیش آئین پیش دنیا میں پیش آنے والے وہ امور جن کا تعلق حقیقی مسلحت سے ہے مسلحت کا تقاضہ ہے کہ وہ ہونے چاہیے یہ خالی میں سمجھانے کی مثالیں دیں آپ کو وہ علماء جو تصویر کی حرمت کے قائل ہیں آپ جانتے ہیں اس میں ابھی تک کچھ سکولرز ہیں جو تصویر کو حرام سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب شراختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصویر جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے اس میں ایشو نہیں ہے کیوں کیونکہ اس سے اہم مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں سوچئے آپ کے پاسپورٹ جو اندر تصویر ہی نہ ہو یا فنگر پرنٹس بھی نہ ہو پہلے پہلے نہیں ہوتے تھے کیسے پیچانیں گے نام عبد الرحمن بن محمد کسی کو اٹھاگے لے جاؤ بھائی تمہارا نام کیا محمد میرا بھی ہے الحمدللہ پاسپورٹ مل گیا چلو میں جا رہا ہوں مکہ مسئلہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کرمیلل ہو ہو سکتا ہے وہ مسئلہ ہو اس کے ساتھ اس کے ساتھ کسی بیماری ہو وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہی کتنی زیادہ اس کی ایک اہمیت ہے تو وہ پاسپورٹ کی اور شرحتی کارڈ کی جو ایکسپشن دیتے ہیں ویسے وہ حرام کہتے ہیں تصویر کو لیکن کہتے ہیں اس کے لیے جائز ہے کس دلیل کی بنیاد پر وہ کہلاتا ہے استحصان یعنی اس کو بہتر سمجھنا بعض علماء کے نام اس سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں استحصان دین کے اندر اپنی مردی کو لے آنا کہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے یہ تو دشریع ہو گئی یہ تو بقاعدہ دین میں اضافہ ہو گیا یہ تینوں دلائل جو ہیں یہ مختلف دلائل ہیں لیکن میں نے آپ کوئی خلیق مثال دی سمجھانے کے لیے کہ ان دلائل پر بھی اختلاف رہا ہے چلیے جناب چاروں ایمہ کرام کا نام آپ سب کے سامنے ہے اللہ خیر کرے ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں سن ایٹی ہجری میں انتقال ہوا ون فیفٹی ہجری کتنے ایج تھی ان کی سیونٹی امام مالک پیدا ہوئے نائنٹی تھری اور انتقال ہوا ون سیونٹی نائن کتنے ایج بینی ان کی ہاں بھئی ایٹی کیسے بھئی ہاں میتس کا انتحان شروع ہو گیا آپ لوگوں کا سیونٹی نائن پلس سیونٹی نائن پلس سیونٹی کر لے کتنے ہوگا ایٹی سکس ہوگا امام شافی پیدا ہوئے ون فیفٹی کو اور انتقال ہوا ٹو زیرو فور ففٹی فور یعنی کم عمر تھے یعنی اتنی زیادہ عمر نہیں پائی انہوں نے امام احمد احمد رحمہ پیدا ہوئے ون سکسٹی فور کو اور انتقال ہو گیا ٹو فورٹی ون ہاں یہ کتنے ہوئے سیونٹی 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 فورٹی ون پلس تھرٹی سکس صحیح تو یہ ان چاروں احمد احمد رحمہ کی ڈیٹ آف برت اور ان کی سنیں وفات ہیں اس میں ایک بڑی دلچسپ رہتا ہوں بات آپ کو میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے ون ففٹی ہجری کو امام شافی پیدا ہوئے ون ففٹی ہجری کو بعض لوگ جو ہیں وہ دیکھا یہ بھی لکھا ہے کہ اسی دن پیدا ہوئے اسی دن پیدا ہوئے تو حنفی حضرات میں اور شافی حضرات میں تاریخ میں بڑی بڑی چپکلشے رہی ہیں بڑی فائٹس رہی ہیں تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے بقیدہ جنگوں تک بات پہنچ گئی کبھی کئی فقی اختلافات اتنے سخت ہو گئے کہ جنگوں تک بات پہنچی ہے خاص کر حنفی اور شافی حضرات کے درمیان ابھی تک کافی جگڑے چلتے ہیں تو بعض نے لکھا کہ دیکھو امام شافی کے بارے میں ان کے جو محبین تھے ان کے سپورٹر تھے ان نے کہا دیکھو جس وقت ہمارے امام دنیا میں آئے تمہارے امام کا ٹائم ختم اس کے بعد جو ہے وہ ان کی صرف ان کی چلے گی اب تمہارے امام کی جو ہے وہ نہیں چلے گی تو حنفی نے جواب دیا کہ جب تک ہمارے امام زندہ تھے تمہارے امام دنیا میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا وہ آئے ہی نہیں تو یہ دونوں ایسی بیکار باتیں ہیں لیکن میں تانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جگڑے بھی ہوتے رہے ہیں اور جگڑے ہوتے ہیں تو پھر زبردستی قسم کی سپورٹنگ باتیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں سیاست میں بھی ایسی ہوتا ہے اچھا جناب اب نوٹ کیجئے بڑا اہم سلائڈ ہے یہ اس سے اب لنک کر لیں صحابہ تابعین سے ان چار سکول آف تھوٹس کو دیکھئے مدینہ منورہ میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ زید بن صحابت تھے اور ان سے لیا عبداللہ بن عمر نے ان کے خاص شاگر تھے نافع مولا بن عمر ان کے بیٹے تھے سالم سالم کے شاگر تھے زہری اور زہری کے شاگر تھے امام مالک نوٹ کر رہے ہیں آپ امام مالک کے استاد امام نافع بھی ہیں اور امام مالک کے استاد امام زہری بھی ہیں جو کہ نوٹ کیجئے امام مالک کو کنیٹ کر رہے ہیں دو عظیم الشان صحابہ کرام سے عبداللہ بن عمر اور زید بن صحابت سے ایسے ہی ہے امام مالک کے شاگردوں میں ہیں امام شافعی امام مالک کے شاگردوں میں ہیں اس معلے میں شاگرد نہیں یہ بقاعدہ ان سے پڑھنے کے لئے آئے لیکن ان سے ان کی مختلف علمی مجالس ہوئی ہیں اور امام شافعی سے امام احمد بن حمل نے استفادہ کیا نوٹ کر رہے ہیں تینوں کا لنگ اس طرح ہے اب مکہ کے اندر آتے ہیں مکہ میں عبداللہ بن عباس حضی اللہ عنہ ہیں ان کے شاگردیں عمر بن دینار ان کے شاگردیں سفیان ابن عینہ اور سفیان ابن عینہ کے شاگردیں امام شافعی اور ان کے شاگردیں امام احمد بن حمل ان دونوں نے سفیان ابن عینہ سے روایت بھی لیا اور علم بھی لیا جو ابن عباس کے شاگرد کے شاگرد تھے عراق میں آجائیے تو عبداللہ بن مسعود ہیں ان کے شاگرد ہیں ان کے شاگرد ہیں ان کے شاگرد ہیں ان کے شاگرد ہیں حمد ابن عبیر سلیمان اور ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہ چار جو عظیم الشان فقہائے صحابہ کرام تھے اپنے پورے شہر کے سب سے بڑی شخصیات تھیں یہ چاروں عیمہ کرام کا لنک اپنے اپنے شہر کے سب سے بڑے علم کے جو مرجع ہوتے تھے سورس ہوتے تھے ان کے ساتھ اس طرح سے بن رہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے محمد ابن حسن شیبانی جو کہ شاگرد تھے امام مالک کے ان سے بقاعدہ موتتہ امام مالک انہوں نے روایت کی ہے تو ان سب کا آپس بھی دیکھی آپ کیا سے لنک بن گیا تو بقاعدہ احمد حنبل کے تو استاد ہیں امام شافعی وہ ان کے استاد ہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے امام مالک کے ساتھ ملاقات کی ہے اور کچھ مسائل میں مذاکرہ بھی کی ہے نوٹ کیجئے آپ تو چاروں عیمہ کرام کا اس طرح سے آپس میں لنک ہے تو محمد بن حسن شیبانی جو ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے خاص ترین شاگردوں میں سے ہوتے ہوئے امام مالک سے موتتہ بھی لی ہے اور امام شافعی سے بھی علم لیا تو نوٹ کیجئے محدود نہیں رہے اپنے ایریے کے اندر خالی بلکہ دوسرے جگہ سے بھی انہوں نے علم لیا تو مدینہ کی فقاہت بھی ان تک پہنچ گئی اب آتے ہیں جناب جلدی جلدی سے چاروں عیمہ کرام کے تعارف کی طرف اور تھوڑی سے ان کی علم و فضل کے بارے میں بات کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا نام جو ہے وہ نومان میں ثابت ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کی اوریجن جو ہے وہ عربی ہے بعض کہتے ہیں فارسی ہے یہ عربی میں لکھا ہوا ہے آپ میری طرف فوکس کریے گا تاریخ ہاں چلیں آپ لوگ آجائیں میں تھوڑا سا پڑھ لوں اس وقت تک تاریخ وفاد جو آپ کے سامنے آ چکی ہے کیا وہ تابعی تھے یا نہیں ایک سوال ہے تابعی سے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا کیا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی جس نے صحابی کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں اختلاف ہے سخت اختلاف ہے انس بن مالک رضی اللہ جس صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اولاد میں اور عمر برکت کی دعا کی تھی ان کا انتقال ہوا تھا 93 ہجری کو امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں 80 کتنی عمر تھی ان کی تیرہ سال تھی جب حضرت انس کا انتقال ہو گیا امام زہابی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ انس بن مالک کو دیکھا اور بعض علماء اس کی نفی کرتے ہیں بہرحال ان کی عمر کے انہوں کے زمانہ پایا ہے اور دیکھنے کا امکان رہتا ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا ابو حنیفہ تابعی ہے یا نہیں فقہہ سباہ کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا تو اس میں ایک نام جو رہ گیا تھا وہ تھا عروہ بن الزبیر ٹھیک ہے وہ ساتھ میں تھے چلیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نے اسے بتایا میں نے کہ ان کے تابعے انہوں میں اختلاف ہے آگے چلتے ہیں ان کی عبادت تقویٰ کے بارے میں بہت سے اقوال ملتے ہیں پلر لکثرتی صلاتی اتنی زیادہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے کہ ان کو پلر کہتے تھے ان کا لقب تھا پلر اس طرح پلر ہر وقت کھڑا لیتا ہے ایک فارم کے اندر اس طرح سے ان کی لمبی لمبی لمازیں ہوا کرتی تھیں تو بقاعدہ ان کو لوگ وطت کہا کرتے تھے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اتق اللہ اللہ شاہ دریئے فانتفوا وصفر وعترقا تو ان کے اوپر جھجری جو ہے تاریح ہو گئی ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور سر انہوں جھکا لیا اور اسے کہا جزاک اللہ خیرن اللہ تعا تمہیں جزا دے لوگوں کو کتنی ضرورت ہے کہ لوگ ہر وقت ان کو اس طرح کا ریمائنڈر دیتے رہیں سوچیں آپ ایک شخص آپ کو بولتے ہیں اللہ سے ڈرو ہم تو حسنہ ناراض ہو جائیں اس سے ہم بولتے تم نے میرے کیا سمجھا ہوا ہے میں کونسا کوئی حرام کام کر رہا ہوں تم میرے کوئی قوتہ سمجھتے ہو دیکھیں اس کے بل کو الٹ کس طرح سا انہوں کا جو ہے وہ روئیہ تھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے امام مالک سے کہا گیا کیا آپ نے ابو حنیفہ رحمت کو دیکھا انہوں نے کہا جی ہاں دیکھا میں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ اگر تمہیں اس پلر کے بارے میں کہے اس پلر کے بارے میں بات کرے اور تمہیں یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ تمہیں اپنی حجت سے ثابت کر دکھائے گا یعنی ایک مٹی کا پلر اگر اس کو کہا جائے کہ وہ کلیم کریں کہ یہ سونے کا ہے لَا قَامَ بِحُجَّتِهِ تو وہ اپنی حجت سے اپنی دلائل سے اپنی سوچ سے تمہیں اس کا یہ ثابت کر دکھائے گا کہ یہ بقاعدہ سونے کا ہے اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ ان کی فقاہت یا ان کی سوچ کتنی زیادہ گہری تھی اور یہ باتیں ہیں لیکن ٹائم بار کم ہے آگے بڑھتے ہیں تو چلیے جناب مذاہب کا فقہ حنفی کا آغاز اور درمیانہ سٹیج اور لاسٹ ہر مذہب کے بارے میں ہم اس طرح سے انشاءاللہ تین سٹیج پر بات کریں گے سب سے پہلے اس کا جو آغاز ہوا اسے ہم کہتے ہیں دور التقوین جب پیدا ہوا ہے یہ شروع ہوا تو نوٹ کیجئے وہ شروع ہوا ہے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور محمد ابن حسن الشیبانی کے ساتھ دیکھیں میں نے یہاں پر خالی امام ابو حسن نے نام نہیں لکھا کیونکہ یہ بات توجہ طلب ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو مجلس ہوتی تھی وہ مجلس مذاکرہ ہوتی تھی مجلس مذاکرہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریویزن کرنے والی محفل ہوا کرتی تھی اس میں مسائل ڈسکس کیا جائے کرتے تھے تو بڑے بڑے اس وقت کے جو محدثین اور فقہا وہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے مسئلہ پیش ہوتا سب اپنی اپنی آراء دیتے اس کا جو آؤٹکام ہوتا وہ تھا اصل فقہا حنفی تو اس میں یہ تینوں ان کے شاگرد بھی کہلاتے ہیں لیکن یہ تینوں مجتحد ایمہ کرام ہیں ابو یوسف القاضی اور محمد حسن شیبانی تو یہ ان کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی سمجھے آتے ہیں تو یہ ایک کلیکٹیو محنت کا نام ہے محمد بن حسن کا جو نام لکھا ہے میں نے آگے لکھا زفر بن حضیل بھی ہے اور حسن بن زیادہ اللوئی حسن اللوئلوئی سے مشہور ہے یہ تو یہ پانچ چوٹی کے فقہ حنفی کی بنیاد کے عالمہ کرام ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ ان کی آراء کو بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے تقریبا جتنی امام ابو حنیفہ کی آراء کو حاصل ہے اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہو تو ایک کتاب ہے شرح معانی آثار امام تحاوی کی اس میں وہ مختلف مسائل کے اندر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے یوں فرمایا اور ابو یوسف اور حسن شہبانی نے یوں فرمایا البتہ میری رائے جو ہے وہ زفر اور حضیل والی ہے زفر اور حسن لولوئی والی ہے اور وہ یہ ہے تو وہ حنفی امام ہوتے ہوئے امام تحاوی ان تین چار کے اقوال پیش کرتے ہیں اور کبھی کس کی رائے کو اپناتے ہیں اور کبھی کسی رائے کو اپناتے ہیں تو وہ ہر مسئلے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے بس وہی میں نے لینا ہے نہیں اچھا یہ میں نے جو لکھا ہوا ہے الاصل محمد حسن کے سامنے ان کی ایک کتاب ہے ان کی اصل میں چھے کتابیں ہیں فقہ حنفی کے اندر اب کتابوں کے نام سے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے وہ کبھی کبھی ریسرچ کے اندر سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ذہن بیٹھے جاتی ہیں تو بسنی میسیج کر رہا ہوں خالی آپ کے سامنے تو یہ امام محمد حسن شیبانی کی بقائدہ چھے موتبر ترین کتابیں ہیں فقہ حنفی کے اندر دو کا نام ہے الجامع الجامع السغیر الجامع الكبیر ایک کا نام ہے السیر اور ایک کا نام ہے الزیادات اور ایک ہے الاصل ٹھیک ہے یہ ایک اصل ہے اور باقی پانچ میں ناکہ سامنے بتاتی نام اب اس کا بقائدہ پھیلنے کا جو ٹائم تھا جب یہ بقائدہ خوب اس کا انتشار ہوا تو دیکھئے وہ تیسری صدی سے لے کر ساتھویں صدی تک تو اس کا آغاز ہوا امام ابو حنیفہ سے یعنی کہ ہنڈریڈ کہہ لیجی آپ جس فقط ان کی ایج کم تھی ایک اور باتا ہوں ان کے بعد میں کچھ باتیں میں آگے چھوڑ گئے ہوں جہاں بوچھ گئے امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے علم آسل کرنا شروع کیا تھا لیٹ عمر میں وہ شروع سے بچپن سے ہی علم آسل کرنے والے نہیں تھے ان کی تجارات کیا کرتے ہیں کپڑے کی ریشم کی دکان تھی بقاعدہ ان کا پڑے کی بعد میں وہ علم کی طرف آئے تھے خیر تو آپ کیلے شئے کہ سو سے لے کر تقیبہ دو سو تک کا جو ٹائم ہے یہ ان کے فقہ حنیفی کے آغاز کا ٹائم ہے سیکنڈ ایرہ ہم اسے کہہ دیتے ہیں دور و توسع جب یہ پھیلنا شروع ہو گیا وہ کب سے ہے وہ دو سو کے بعد سے لے کر سات سو ہے کہ پانچ سو سال تک اس کے اندر خوب اس کا انتشار ہوا اور اس ایرہ میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ یہ کتابیں ہیں اب یہ ایک ایک کے اوپر بات کیسے کریں چلیں آپ کو میں تیسری کتاب کے اوپر ایک بڑی دلترس پر بتاتا ہوں جو التحاوی ہے ان کی کتاب مختصر التحاوی ہے السرخسی کتاب المبسوط ہے بہت ہی مختبر کتاب ہے فقہ حنیفی میں تھرڈ جو ہے القاسانی یہ کتاب بداع اس سنائے آج تک فقہ حنفی بہت مختبر کتاب سمجھی آتی ہے یہ اصل میں شرع ہے ایک کتاب کی تحفت الفقہہ ابو اللیث السمرقندی کی ابو اللیث السمرقندی کی وہ ان کی استاد تھے تو علماء کہتے ہیں شرح تحفتہو وتزوج بنتہو کسی کو سمجھ میں آیا ہے یہ بات تھوڑی بہت تھوڑی بہت ہی کافی ہے بدائع اس سنائے جو لکھی وہاں قاسانی نے اپنے استاد کی کتاب کو شرح کیا جو فقہ حنفی کتاب تھی تو شرح تحفتہو اس کتاب کا نام تھا تحفت الفقہہ ابو اللیث سمرقندی کی اور ابو اللیث ہاں یہ اور شرح تحفتہو اپنے استاد کی کتاب تحفت کی شرح کری وتزوج بنتہو اور ان کے نتیجے میں انہوں نے اپنی بیٹی کا نگاہ ان سے کر دی ہے تو یہ امام قاسانی کی جو شادی ہوئی ہے وہ تب ہوئی ہے جب انہوں نے بدائع اس سنائے گیارہ جلدوں کی زخیم کتاب لکھی اپنے استاد کی کتاب کی شرح کی بہت مشکل کام تھا مختصر القرخی کتاب ہے القدوری آپ نے نام سنا ہوگا بہت معتبر ہے آج ہمارے ہاں جتنے برسغیر میں مدارے سے دینی ہیں وہاں پر بنیادی کتاب کے طور پر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے مختصر القدوری القدوری اگر فقہ حنفی میں آپ کہیں کہ میں نے القتاب پڑھی ہوئی ہے میں نے القتاب پڑھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے قدوری پڑھی ہوئی ہے تو دابک دابک جو ہے فقہ حنفی کی تو وہ ایک ہی کتاب ہوگی القدوری اس سے آپ اس کی اہمیت کا نظر لگائی ہے کہ دابک کا جو ٹائٹل ہے وہ خالی اس کتاب کے لئے ہے المرغینانی یہ جو ہے ان کی دو کتابیں ہیں بڑی مشہور ایک تو یہ لکھی ہوئی ہے بدایت المبتدی اس کی شرح ہے الہدایہ اب یہ نام سنا ہوگا ہدایہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے الہدایہ وہ انہی کی ہے المرغینانی کی ہے اصل ٹیکس تھا اس کی شرح کی انہوں نے الہدایہ اس کو پھر بعد نے بہت سے علماء نے شرح کیا فتح القدیر بھی ہے ابن الحمام کی وغیرہ وغیرہ یہ فقہ حنفی کی تو مشہور کتابیں ہیں آخر میں دور الاستقرار کا مطلب یہ جب فقہ بقاعدہ اسٹیبلش ہو چکا ہے وہ پک چکا ہے وہ تیار ہے اس کے اندر صرف ان تمام اسٹیجز میں جو مختلف آرہ چلتی گئی سب کا زیادہ جو رجحان تھا وہ اس طرف تھا وہ آخر میں آگئیں دو کتابیں امام ابن نجیم کی البحر الرائق اور ابن عابدین کی رد المحتار رد المحتار کو فتاوہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے تو یہ رد المحتار جو ہے یہ ہے اصل کتاب در المختار اس کی بھی اصل ہے ہاں لواء یعود انوار اللہ عالم میں رہا ہے یہ لمبی لمبی کتابیں ہوتی ہیں آخر میں چلتے جاتے ہیں تو یہ فقہ حنفی کی مشہور کتابیں ہیں اس میں فقہ حنفی کے حوالے سے یہ کچھ کتابیں ہیں اگر میں آپ کو خالی ہر اسٹیج کی خاصت کر یہ اس میڈل میں جو ہے اسٹیج کی کتابیں گنوان شروع کر دوں تو ان کی تعداد سو سے اوپر ہے تو پتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آرہ بقاعدہ ڈسکس رہتی ہیں اس میں بعد والے پچھلیوں کی آرہ کو دیکھتے ہیں اس کو ایکزیمن کرتے ہیں اس پہ جناب اضافہ کرتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں پھر جا کر آگے جا کر یہ بات پہنچتی ہے اور یہ دول الاستقرار کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ٹھہر گیا اب جتنے بھی اس وقت آپ اگر دیکھیں گے دول افتا بھی جو ہیں حنفی حضرات کے اس میں وہ کوٹ کرتے ہیں رد المحتار میں یہ لکھا ہوا ہماری رد المحتار میں یہ ہے کیونکہ یہ سب سے آدھا ان کے ہاں موتبر ترین مزدر سمجھا جاتا ہے ابن عابدین کی کتاب رد المحتار جو کہ شرع ہے دول المحتار کی تو امام مالک رحمہ اللہ تک بات ہاں پہنچی تھی وہاں سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کا نام و نصب یہ ہے مالک ابن انس ابن مالک ابن ابی عامر الاسبحی کن کے بیٹے ہوئے یہ کیا یہ وہی ہیں صحابی انس ابن مالک وہ نہیں ہیں کیسے پتا آپ کو وہ نہیں ہیں دوستہ ہو سکتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہو والد صاحب پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا دوستہ وہ والد ابھی عابد جاتا ہے وہ ان کے نام ساتھ نہیں لگتا سی سی پہلالہ یہ خیلی نام کا تشابعہ ہے ان سے تعلق نہیں ہے قبیلہ بھی الگ ہے اور ایک اور بات یاد اکھنے کے لئے کہ انس ابن مالک جو صحابی رسول ان کا انتقال ہوا تھا 93 ہجری میں اور امام مالک پیدا ہوئے 93 ہجری میں یاد اکھنے کے لئے خالی کچھ کچھ اور یہ جب دادا تھے نا مالک ابن ابی عامر الاسبحی یہ تابعین میں سے تھے اور کے والد بھی تابعین میں سے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ کی جو شادت ہوئی تھی تو جن لوگوں نے رات کے وقت میں ان کو ان کے محل سے لے کے گئے چھپ چھپا کر آپ جانتے ہیں کہ ان کے پر خوارج نے حملہ کیا چھپ چھپا کر جو لے کے گئے دفنانے کے لئے ان میں یہ شامل تھے مالک ابن ابی عامر الاسبحی تو ان کے گھر کا دروازہ توڑ کے وہ تیزی کے ساتھ بقی کی طرف گئے تھے لے کر تو یہ امام مالک کے دادا وزمشہ ملتے ہیں خیال امام مالک رحمہ اللہ کے تقویٰ کے بارے میں مختلف باتیں ہیں جو اہم بات ہے ہمارے لئے وہ دوسری ہے وہ یہ ہے امام ابن وحب یہ امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں کہتے ہیں لو شئت ان امل الواحی من قول مالک لا ادری لفعلتو اگر میں چاہوں کہ اپنی پوری کوپی بھر دوں اس بات سے کہ جس جس موقع پر امام مالک رحمہ اللہ نے لا ادری کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تو میں ایسا کر سکتا تھا نوٹ کیجئے اس بات کو یعنی امام مالک سے مسئلہ پوچھا گیا جواب میں انہوں نے کہہ دیا لا ادری مجھے نہیں معلوم اگر میں چاہوں تو کتنی بار انہوں نے لا ادری کا ورڈ ریپیٹ کیا ہے تو میں اپنی پوری کوپی بھر سکتا ہوں اس سے یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مقام مرتبہ ہے اور دین کے بارے میں گفتگو کرنے کا کتنا ان کے ذل میں جو سے کہتے ہیں اس کی عظمت ہے اور کتنا احتیاط ہے لا ادری اور مشہور ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اندلس سے ایک شخص آیا دور سے اس نے راستے بھر بتاتا ہوا آیا لوگوں سے کہ میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ لوگوں نے کہا جی ہمارے یہ سوالات ہیں امام مالک سے پوچھ کیا نا ان کا چرچہ تھا دنیا بھر میں تو وہ راستے میں افریقہ سے ہوتے ہوئے عرب سے ہوتے ہوئے جب پہنچے امام مالک کے سامنے پیش کیے چالس سے اوپر سوالات تو ان میں سے تیس سے زائد سوالات کے جوابات میں امام مالک نے کہا لا ادری مجھے نہیں معلوم اس شخص نے کہا کہ اب میں جب جاؤں گا اس علاقوں سے گزروں گا اتنا لمبا سفر راستے میں وہ لوگ ملیں گے جو انتظار کر رہے ہوں گے اپنے اپنے سوالات کی جوابات ان کو کیا کہوں گا کہنے لگے ان سے کہنا مالک کہہ رہا ہے لا ادری مجھے نہیں معلوم سوچیں آپ ذرا یعنی یہ ایسا تھا ان کے لئے پانی پینے کا جس ہوتا ہے اتنا آسان ان کے لئے اور آج ہمیں اگر کوئی مسئلہ کو کچھ لے اور ہمیں نہ بتا ہو ہم کیا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے نہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ منع ہوگا میرا لگ رہا ہے میں نے کوئی کلپ سنا تھا ایک آلیم اے دین کا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز جائز ہے میں نہیں خیال ہے لیکن کم بیش یہ بات ہے کیوں کہتے ہیں اس انداز سے کہ اگلے کے اوپر ہماری علم کی ایک دھاگ بیٹھے ہے اور اگر ہم بولنے کے یاد پتا نہیں وہ بولنے کے دس سال سے مولینوں کے بات بیٹھ رہے ہو دس سال سے کلاسے اٹینڈ کر رہے ہو تو بتا ہی نہیں ہے مسئلہ کیا فائدہ تمہارا دس سال تک مولینوں کے ساتھ دوسری لگانے کا نوٹ کریں یہ تو ہم تو بہت پیچھے ہیں ان سب سے یہ تو بڑے اتنے علم کے پہاڑ ہوگے ان کا اتنا تقوی اور ورات ہے اس میں میں بہت لبی باتیں ہوتی نہیں ہیں ان کی علم اور ذکا یعنی کہ ان کی ذہانت کے بارے میں دیکھئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انقریب لوگ اونٹوں کے ذریعے لمبی لمبی مسافتیں تیہ کریں گے علم حاصل کرنے کے لئے تو انہیں عالم مدینہ سے زیادہ علم والا کوئی شخص نہیں مل سکے گا تمام مفسرین نے فرمایا شارحین نے فرمایا کہ اس حدیث سے مراد امام مالک ہی ہے اور ان کے ہم اثر امام صفیان ابن عینہ کہتے ہیں کہ ان جیسا اونے زمانے میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا عالم مدینہ کا جو مراد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ ان پر آکے پوری ہوتی ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ جب علماء کا نام لیا جائے گا تو فَمَالِكُنْ أَنَّجَمْ علماء سب کے ساتھ ستارے ہیں تو مالک جو ہیں وہ ان میں چاند کی حیثت رکھتے ہیں اتنا نمائی مقام ہے ان کا علماء کے درمیان اب آتے ہیں ان کے مذہب کے تعلق سے تو مالک رحمہ اللہ نے تو خود کتاب لکھی الموتا جو ان کی آرہ کا زخیرہ ہے ان کے تین شاگرد امام ابن القاسم اسد ابن الفرات اور سحنون ان تین کے آرہ جو انہوں نے مالک سے لی ہیں اور کچھ ان کی اپنی آرہ وہ سب کے سب ایک عظیم کتاب المدونہ یہ کتاب کے جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ ایک انسیکلوپیڈیا ہے آپ کہہ ستے ہیں کہ فقہ مالکی کر تقریباً سارا کا سارا اوریجن جو ہے وہ اس کتاب سے لی گئی ہے المدونہ لکھنے والے تو سحنون ہیں لیکن سحنون نے اس کے اندر اپنے ہماثر اسد ابن الفرات اور ابن القاسم کی آرہ بھی ذکر کری ہیں اور امام مالک کی بہت سی فقہی مسائل کے اندر آرہ اس کتاب میں موجود ہیں یہ پرنٹڈ کتاب آج موجود ہے تو اس کا آغاز امام مالک سے ہوا اور تقریباً یہ 282 ہجری جو کہ سحنون کے سن افات تک جاری رہا یا سن افات نہیں اس کے بعد بھی کچھ ٹائم تک دور و تطور جب یہ خوب پھیل رہا تھا جب اس کی خوب جسے کہتے ہیں انتشار ہو رہا تھا وہ ٹائم ہے تقریباً چھٹی ہجری تک تو یہ تقریباً 3700 سال بنتے ہیں اس میں ابن ابی زید القیروانی یہ قیروان جو ہے یہ کہاں ہے پتہ ہے کسی کو آپ میں سے قیروان جی یہ تو آپ بتائیں ایران میں نہیں ایفریکہ میں کہاں کونسا ایفریکہ نورٹ ایفریکہ اور اس میں کہاں ہاں قیروان نہیں نام سنا آپ لوگوں نے اس جگہ کا ٹونیشیا ٹھیک ہے ٹونس جیسے ہم کہتے ہیں ان کی کتاب الرسالہ جو ہے یہ بہت موتور کتاب ہے ابن ابی زید القیروانی کی اور اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب تو فقہ میں ہے فقہ مالکی کی ہے لیکن اس کا مقدمہ جو ہے پورا کا پورا وہ عقیدے کے اندر ہے اس کا مقدمہ عقیدے میں ہے اور وہ عقیدے کا بہتی معتبر ٹیکسٹ بھی ہے جس میں سلف کا عقیدہ واضح کیا ہے اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں اللہ تعالی کی عرش پر ہونے کے بارے میں اللہ تعالی کی کلام فرمانے کے معاملے میں جو بدتی لوگوں کے آراء ہوتی ہیں کہ نہیں نہیں عرش پر مستوی نہیں ہے نہیں نہیں کلام نہیں فرماتا اسی باتیں کرتے ہیں بدتی لوگ سلف کا عقیدہ واضح ہے جو قرآن میں اس کی تشریح بھی کیوئی ہے ہمارے ایک استاد مذیعہ منورہ میں شیخ عبد المحسن عباد انہوں نے بھی اس کتاب کی تشریح کری ہے جو اردو میں ان کی تشریح ٹرسکیٹ کری ہے کراچی کے معروف حالے میں دین شیخ عبدالناصر رحمانی نے کتاب کا نام ہے بنیادی اقائد تو بنیادی اقائد جو اردوی کتاب ہے اصل میں وہ الرسالہ کے مقدمہ جو کہ عقیدے کے بارے میں ہے اس کی ایک شرح جو کہ شیخ عبدالناصر عباد نے فرمائی ہے اس کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے قادی عبدالوہاب کی اتلقین ہے ابن عبدالبر جو ہے یہ پہلے ذکر ہوا تھا ان کا التمہید والاستثکار یہ دونوں موتہ کی شروعات ہیں اور یہ ایک کی کتاب ہے القافی فق یہ فقہ مالکی کتاب ہے الباجی جو ہے یہ باجی کی نسبت کہاں پر ہے کس طرف نسبت ہے کسی کو پتا ہے آپ میں سے الباجی ابو الولید الباجی یہ بہت موتور فقہ مالکی کے امام گزرے ہیں کسی کو پتا ہے مشکل ہوگا یہ جگہ کا نا ہے باجہ اور یہ کہاں ہے یہ ہے اسپین میں اسپین کا نام سناوا ہے سب نے اسپین کا پہلے نام کیا ہوتا تھا اندلوس سات سو سال تک مسلمانوں نے رول کیا ہے اندلوس میں سات سو سال منو امیہ کے زمانے کے اندر وہاں پر اسلام پہنچا اور سات سو سال تک وہ پورا کا پورا خطہ مسلمانوں کے پاس تھا تو ایک لمبی تاریخ ہے اگر آپ پڑھیں اس کو تاریخ اندلوس سپین اور پورٹوگل یہ دونوں کی دونوں کنٹریز جو آج یورپ کی حصہ بنے ہوئے ہیں یہ دونوں مسلمانوں کا قلعہ تھے اور بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان علاقوں میں ابن عبدالبر کا جو نام سنا آپ نے یہ وہی کے تھے اندلوس کے ابن حضم الاندلوسی وہی کے رینے والے تھے ابن حضم کی قبر آج بھی پورٹوگل کے اندر موجود ہے اور یہ ابن الولید باجی بھی ان میں سے تھے انہوں نے علم حصہ کیا ہے پورا مشرق میں اس کو کہتے ہیں اس وقت ویسٹ جو تھا اس وقت ابھی ویسٹ اسی کو بولتے ہیں یورپ کے سب کو تو یہ مغرب العربی کہلاتے تھے عرب مغرب میں جو آباد تھے اس زمانے میں تو یہ ابن الولید باجی جو ہے یہ علم حصہ کرنے کے لیے پورا ہے پورا ہے مشرق میں گھومتے ہیں عراق بغداد مکہ مدینہ اس دوران ابن حضم کا جو ہے وہ خوب انتشار ہوا اندلوس کے اندر بڑے بڑے مالکی علماء ان سے مغازر کرنے آتے کوئی ان کو حران ہی پاتے جب عرب والید باجی باجی وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر ابن حضم رحم اللہ کو ٹف ٹائم دیا یہ سارا بہت بڑا ایکسپوزر دیو ہے اپنا لے کر آئے تھے بہت ساری باتیں ہیں چھوڑیں ابن رشد جو ہے فقہ مالکی کے مؤتمر عالم دین رہے ہیں لیکن وہ فلسفیانہ طرز کے مزاج کے حاملتے ہیں ان کی کتاب ہے بدایت المجتحد شہد آپ نے کسی نے سنا ہو نام یہاں مدارس نے پڑھائی بھی جاتی ہے بدایت المجتحد وہ ان کی نہیں ہے وہ ان کے پوتے کی ہے تو ابن رشد کے نام سے دو شخصیات مشہور ہیں ایک دادا اور ایک پوتا یہ جو فقہ مالکی میں مقام رکھتے ہیں انچہ وہ دادا ہیں ان کی کتاب ہے المقدمات المماہدات قاضی عیاض یہ بھی جو ہے اندلوس کے ہی عظیم بڑے علماء میں سے ہیں ان کا بہت کام ہے دول الاستقرار مدد جب بلکہ مذہب ٹھہر گیا آرہ جو ہے وہ سمٹ گئی اس میں یہ جو کتاب لکھی ہے کہ سامنے خلیل کی مختصر یہ ہے بلکہ بعض علماء نے تو دیکھا کہ مالکی علماء جو بعد میں آئے وہ سب کسا مختصر خلیل کو اتنا پڑھتے ہیں کہ کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مذہب مالکی نہیں یہ مذہب خلیلی ہے سمجھے یہ مذہب خلیلی ہے یعنی اتنا زیادہ خلیل کی کتاب المختصر کو احمیت حاصل ہو گئی کہ گویا بھئی امام مالک کی آرہ تو چھوڑ دی گئی ہر ایک نے مختصر خلیل کو اپنا لیا یہ کتاب تو مختصر ہے لیکن بہت باریک کتاب ہے پھر یہ شرع ہے اسی کی مواحب الجلیل مختصر کی شرع ہے الشرح القبیر بھی مختصر کی شرع ہے اور یہ جو الحاشیہ ہے یہ حاشیہ ہے الشرح القبیر پر امام دسوقی کا یہ تھوڑا سا آپ لوگ کے لیے ذرا وہ ہو جائے گا ذرا جیسے کہتے ہیں کہ اب میں ہر کتاب کے بارے میں بتاؤں آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں شاید آپ سب کی اتنی عدل تسپیر اس میں نابی ہو خلاصہ یہ ہے اس سب کا مقصد ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ ہر مذہب جو ہے وہ ایک تاریخ سے گزرا ہوتا ہے اس کا شروع کا ٹائم ہوتا ہے پھر اس کا درمیانے پیریڈ میں بہت سی آرہ کے اندر اخذرد ہوتا رہتا ہے گیون ٹیک ہوتا رہتا ہے اس کے بعد آخر میں جا کر وہ مذہب ایک فارم میں آکے ٹھیر جاتا ہے اور پھر ذرا اس کی آسان کتابیں مختصر کتابیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں پھر اکثر آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اکثر اعتماد یہ آخری اسٹیج پر ہی ہوتا ہے کہ بھئی ذرا ذہن منتشر نہ ہو تو ہم مالکی جو ہیں ان کا اکثر دار و مدار پھر مختصر خلیل پر ہی ہے البتہ امام خلیل نے مختصر جو لکھا تھا تو ان کے سامنے بڑی بڑی کتابیں تھی اس میں مختلف آرہ بھی ایک وقت میں موجود رہی ہیں امام شافعی جو ہیں آپ جانتے ہیں ان کا نصب نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور وہ عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں الشافعی محمد بن عدریس رحمہ اللہ دیکھیں پیدا کہاں پہ ہوئے ہیں غزہ کے اندر اس میں اختلاف ہیں بعض نے کہاں چور جگہ لکھی ہوئی ہے لیکن غزہ اور بعض نے لکھا ہے اسقلان یہ اسقلان آج مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں شامل ہے غزہ سے بہت قریب ہے اشکلون آپ نے سنا ہوگا آج کا خبروں میں ذکر بھی کافی آیا اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی محمدت فرمائے سخت ترین آزمائش ایمان کی وجہ سے دین کی وجہ سے وہ اس سے گزر رہے ہیں اور ہمارے ہم جسے کہتے ہیں افسوس کے ساتھ تھوڑا بہت باتیں ہوئی بچھتے دو تی مہینے میں اس کے بعد ہم بھی اس موضوع کو آہستہ آہستہ بھول گئے اور الیکشن کی جو بیکار قسم کی ہمارے گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ پڑھ کے اس طرح کے امت مسلمان کے امت مہینوں کے عظیم حالات کو جو ہے وہ ہم لوگ بھولے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغدد فرمائے نصرت فرمائے ان کی جو دشمہ نصرت فرمائے تو امام شافعی جو ہیں سوچئے وہ غزہ کے رہنے والے فلسطینی پیدا ہونے والے وہاں کی بڑے عالم دین ہیں تو وہاں پہ جو ہے یہ رہے اس کے بعد یہ مکہ مدیرہ آئے مکہ میں کافی عرصہ رہے ان کی عربی لغت میں بڑی مہارت تھی جو ان کو مکہ میں مکہ کے اطراف کے گاؤں دیہات میں رہنے کی وجہ سے حاصل ہوئی پھر یہ بغداد چلے گئے اور یہ زندگی کی آخری عمر میں مصر چلے گئے تھے اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے امام شافعی کا مذہب جو ہے وہ دو طرح کا ہے ایک مذہب قدیم ہے اور ایک مذہب جدید ہے یعنی ان کی شروع کے اندر آرہ کچھ اور ہوا کرتی تھی اور آخری عمر میں ان کی آرہ کچھ اور ہو گئی جب وہ مصر چلے گئے تو ان کی بہت سی دینی آرہ تبدیل بھی ہو گئی اتنی بدل گئی کہ علماء نے کہا کہ بھائی یہ امام شافعی کی قدیم رائے ہیں جدید رائے ہیں یہ مصر والا موقف ہے یا بغداد والا موقف ہے اتنا زیادہ تبدیلی بھی اجتہان کے اجتہان میں آ جاتی ہے عبادت تقوی کے اندر بہت بڑا مقام تھا آگے چلتے ہیں علم و ذکا کے اندر دو تین باتیں ہیں کہتے ہیں سات سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پورا حفظ کر لیا تھا اور موطہ امام مالک وہ دس سال کی عمر میں پوری عاد کر لی تھی حدیثی کتاب موطہ مالک دس سال کے دنے پوری عاد کر لی تھی اور ان کے استاد مسلم بن خالق الزنجی نے انہیں فتوہ دینے کو علاو کیا اس وقت فتوہ ایسے ہی دیتے تھے کوئی بھی میں آؤں اپنا نام لگا دوں مفتی فراز الحق چلو جی آج سے میرے مفتی کہنا شروع کر دوں سب کے سب لو چلنا بنا دیا میں نے اپنا مفتی فران تو آج سے میرے نام مفتی ہو گیا ایسے ہی نہیں ہوتا تھا پہلے امام مالک رحمہ مولا نے جب تک فتوہ نہیں دی جب تک مدینہ کے سو بڑے علماء نے گواہی نہیں دی کہ تم فتوہ دینے کے اہل ہو سوچی آپ سو تس بارہ سے گواہی آئی نہیں نہیں کافی نہیں پچاس ہی گواہی ہو گئی کافی نہیں جب تک سو سے زائد علماء نے گواہی نہیں دے دی کہ تم فتوہ دینے کے اہل ہو امام مالک منصب فتوہ پر نہیں بیٹھا کرتے فتوہ نہیں دیا کرتے دین میں تو امام شافعی کا مقام دیکھیں کہ پندرہ سال گئے تھے اور ان کے ایک استاد مسلم خالد زنجی نے ان کو دین میں فتوہ دینے کا پرمیشن جو ہے وہ الاؤ کیا بہرحال کچھ چیزیں میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آگے چل رہے ہیں ٹاکے ٹائم زلدی ہو جائے یہ امام شافعی کتاب الام ہے اسے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں خاص البویطی الربی المراد المزنی ان کی کتابیں بھی جو ہیں وہ فقہ شافعی کی تاسیسی کتابیں سمجھی جاتی ہیں پھر یہ جو پھیلا ہے اس میں دو طرز ملتے ہیں خوراسانی ایمہ کرام ملتے ہیں اور کچھ عراقی ایمہ کا نام ملتے ہیں یعنی امام شافعی کی دو آرہا تھی ان کے شاگردوں کے اندر بھی دو طرح کی سوچ جو ہے وہ رہی گئی تو اس میں ہر طریقے کی الگ الگ کتابیں ہیں آج یہ جو نام لکھا کے سامنے الغزالی الوسیط یہ امام غزالی وہی ہیں ابو حامد غزالی لیکن آپ نام سنتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ ایک فلوسفر تھے یا ایک تھنکر تھے یا یہ ایک زہد کے بارے میں گفتور کرنے والی شخصیت تھے کی کتاب ہے احیاء علوم الدین بہت سے طلبہ جانتے ہیں یہ فقہ شافعی کے بہت بڑے امام تھے اور چوٹی کے امام تھے فقہ شافعی میں ان کی تین کتابیں ہیں ایک تو یہ الوسیط مطلب درمیانی وسط کہتے ہیں درمیان کو اس کی چھوٹی کتاب تھی الوجیز وجیز کہتے ہیں مختصر اور ایک سب سے بڑی کتاب تھی تو الوجیز پھر الوسیط پھر البسیط یہ تینوں کتابیں امام غزالی کی ہیں فقہ شافعی میں سب سے محتبر تہیم کتابیں سمجھی آتی ہیں اور تینوں چھپیوی ہیں آج بھی موجود ہیں تو یہ ناصف بی کے فلوسیفر بھی تھے تھنکر بھی تھے زہد ورا کے بھی بڑے امام تھے فقہ شافعی کے اندر کا بہت انچا مقام مرتبہ تھا اور ایک فائدہ کی بات آپ لوگ کو پرانے جو علوم ہوتے تھے وہ سب کے سب آپس میں کنیٹڈ ہوا کرتے تھے ایک امام اگر فقی ہے تو وہ محدثین اور مفسرین کی ناقدری نہیں کرتا تھا وہ سب کے سب مل کر ایک اسلام کی کمپلیٹ تصویر معاشر کو ادیع کرتے تھے تو یہ جو امام غزالی کی کتاب ہے الوجیز یہ خوب پھیل گئی خوب اس کا انتشار ہو گیا اب بڑے محدث تھے ان کے زمانے میں اس کتاب کو شرع کرائی بڑے شافعی آلودین الرافعی ابو القاسم الرافعین ہے اس کا نام لکھا انہوں نے یہ وسید کو شرع نہیں کری ہے الوجیز ہی کری ہے العزیز فی شرح الوجیز اس نام سے انہوں نے شرع کری امام غزالی کتاب الوجیز کی اب ایک بڑے محدث ہے ان کا نام ہے ابن ملقن وہ امام ابن حجر کے استاد ہیں انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ہر وقت العزیز کو پڑھے آرہے ہیں جو کہ وجیز کی شرع ہے سب لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں ہمارے ایریا میں سب فقہ شافعی ہے اور وہ سب کے سب اس کو پڑھ رہے ہیں اسے الشرح الكبیر بھی کہتے ہیں تو انہوں نے اپنے حدیث کی جو ایکسپرٹیز تھی اس کو استعمال کرنا چاہا اس کتاب کی خدمت میں اور وہ کیا کہ امام الرافعی نے ظاہر امام غزالی کتاب بھی شرح کری ہے تو بے شمار احادیث منشن کیوں گی جگہ جگہ تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں اس کی تمام احادیث پر حکم لگاؤں تو انہوں نے کتاب لکھی عربدر المنیر فی تخریج احادیث شرح الكبیر 36 والیوم کی وہ کتاب ہے جس میں صرف الرافعی کی امام غزالی کی کتاب کی شرح میں ذکر کردہ تمام احادیث پر انہوں نے حکم لگایا کونسی حدیث صحیح ہے کونسی ضعیف ہے کونسی حسن ہے تاکہ جو لوگ اس کو خوب پڑھ رہے ہیں چلو بھئی حدیث کے سکولرس کا اپینیم بھی لے لو جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو لے لیں گے جو ضعیف حدیثیں ہیں اس پر نشان لگا دیں گے تاکہ کل کو ہم ان احادیث سے فقاحت حاصل نہ کر رہے ہوں جو کہ اوثنٹیک ہی نہیں ہے فریبان صاحب میں آرہی ہوتی تیز ہو گیا میں اس بات میں لیکن امید ہے ایک کو صاحب میں آگئے ہوگی بتانا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے محدثین فقاہ کے ساتھ ایک ہی خندق میں ہوا کرتے تھے جگڑوں والی دیبیٹ نہیں ہے یہ والی سب علوم اور سب یہ ایمہ کرام ایک دوسرے کے علوم کے خادم ہوا کرتے تھے پھر ابن حجر اسقلانی کا نام سے ہم نے سنا ہوا ہے بڑے پسندتہ محبوب محدث ہیں ہمارے انہوں نے دیکھا کہ میرے استاد بن ملقین کی کتاب چھتیس جلدوں میں کون پڑے گا بھائی اس کو تو انہوں نے اپنی استاد کی کتاب کا اختصار کر دیا التمیز فی تلخیص احادیث شرح الوجیز اس کو کہتے ہیں التلخیص الحبیر تو وہ آج آٹھ نو والیوم سندر کتاب موجود ہے چھتیس کو انہوں نے شورٹ میں کر دیا تاکہ لوگ حدیث کا مختصر حکم بے شک جان لیں تو دیکھئے ابن حجر رحمہ اللہ نے کس طرح سے اپنے آپ کو لنک کیا امام غزالی کی کتاب الوجیز سے چلیے یہ وہی الرافعی ہیں ان کی ایک اور کتاب ہے المحرر النووی کا نام سب نے سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام نووی جو ہیں ریاض السالحین لکھنے والے اور الاربعون النووی فورٹی احادیث با امام نووی بہت سنوں نے اپنے پڑی ہوگی صحیح مسلم کی شرح ہے ان کی یہ بھی فقہ شافعیم کے اندر ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کی دو کتابیں ہیں ایک منحج التالیمین ہے اور ایک ہے رودت التالیمین دونوں فقہ شافعی کے اندر بہت ہی معتبر ٹیکسٹ سمجھے آتے ہیں اور یہ دس جلدوں کے کتاب ہے اور امام نووی جو ہیں ان کی ایج تھی فورٹی فائیو ایرز ان کا اتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے صحیح مسلم کی شرحہ لکھی ہے پوری صحیح بخاری کی شرحہ لکھی ہے کافی حد تک ابودعو کی شرحہ لکھی ہے اور ان کی کتاب ہے المجموع فی شرح المحذب المحذب شرازی بھی کتاب ہے مشہور فقہ حنفی کی یہاں پر آگیا ذکر شرازی المحذب اس کی شرحہ لکھی ہے امام نووی نے یہ انسیکلوپیڈیا اوف فق کہلاتا ہے چھبیس ستائیس والیوم میں یہ شرحہ لکھی ہے امام نووی نے پھر خود ٹیکس لکھا ہے میں حضرت تالیمین پھر ایک اور ٹیکس لکھا ہے حضرت تالیمین دونوں دس دس جلدوں کے اندر ہیں ان کی کتابیں سو سے اوپر ہیں اور ان کی ایج تھی فورٹی فائیو اور کتابیں اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی آتی تھی کوئی ٹائپ نہیں کی آتی تھی اور جو آکے پاس مستر ہوتے تھے وہ بھی مینورسکرپٹس ہوا کرتے تھے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے مطلب آپ کو صحیح مخالی کی حدیث لکھا چاہیے تو یہ نہیں کہ آپ نے موبائل کھولا اپلیکیشن کھولی حدیث کا نمبر لکھا حدیث سامنے آگئی نہیں چلو بھئی جل نمبر فلاں نکالو اس کی اس کے پیچ کو پلٹو آہستہ آہستہ قلمی نسخے ہیں کوئی پھڑ گیا تو وہ کتاب چلے گئی ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے کیسے ان کے وقت جو ہے وہ علم میں گزرتے ہوں گے سوچیں ہاں امام الرملی ہے نہائیت المحتاج یہ منحج التالیبین کی ہی شرح ہے اور یہ ابن حجر الہیتمی ایک ہے ابن حجر اسقلانی وہ الگ ہیں یہ ابن حجر الہیتمی ہیں یہ بھی منحج التالیبین کی ہی شرح ہے تو آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو فقہ شافی کا اوپینین جاننا ہے تو اس کی زیادہ تر دو کتابوں کے ترجوع کرنا کافی ہوگا امام غزالی کی کتابیں خاص کر الوسیت اور الوجیز اور دوسرا امام نووی کی کتاب منحج التالیبین اس میں جو بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پک پکا کے فقہ شافی کا جو انڈ ہے تقریبا وہ انہی کتابوں کی طرف آیا اور اگر کوئی بات تمہیں سمجھ نہ آئے تو یہ آخری دو کتابیں جو ہیں یہ دونوں شرح ہیں امام نووی کی کتاب کی امام احمد محمد رحمہ اللہ چوتھے ہیں مشہور باب عظیم الشہر اعیمہ کرام میں سے ہیں ان سب کی عبادت والے پوائنٹز ہی بڑے ہیں پڑھنے والے میں نے لکھے اسی لئے تھے لیکن قدر اللہ وہ وقت کی کمی کی رہنے سے چلتے ہیں تو علم اور زکاہ ان کی ذہانت اور علم کتنا تھا اس کے بارے دو تیماتے پڑھ لیتے ہیں ابو زرعہ رحمہ اللہ جو کہ امام احمد بن حمل کے ہم اثر تھے وہ امام احمد کے بیٹے عبداللہ بن احمد کو کہتے ہیں ابو کا یحفظ الف الف حدیث تمہارے والد کو ایک لاکہ حدیث یاد ہے فقیل لہو وما یدریک آپ کو کیسے بتا سوال گیا آپ کو کیسے معلوم کہ میرے ابباجان کو اتنی حدیثیں آتی تو کہا ذاکرتہو فاخست علیہ الابواب میں نے ان سے مذاکرہ کیا میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی تو ہر ہر چپٹرز کے بارے میں جو احادیث تھی اس کی خالی جیسے کہتے ہیں کہ شروع کی لائنز وہ میں نے ان کے ساتھ سب کے ساتھ ڈسکس کری مثال جو میں کہوں کہ بھئی مسواق کے بارے میں کتنی حدیثیں آپ کو بتائیں تو وہ مسواق کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں وضوع میں کلی کرنے کے بارے میں کتنی حدیثیں بتائیں آپ کو وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تلاک کی بھی کتنی حدیثیں بتائیں اتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو وہ جب اس طرح کہہ رہا ہوں گے اس میں تو ابو حیلی کی حدیث ہے حضرت عباس کی حدیث ہے حضرت عمار کی حدیث ہے حضرت چابر کی حدیث ہے اس طرح جب وہ بیان کر رہے ہیں ان کو کہ یہی حدیثوں کے پاس ہیں اس انداز سے انہوں نے ایک لاکھ حدیثیات تھی اور ایک حدیث کی ملٹپل چینز ہوا کرتی تھی ادخی کہ آج ہمارے پاس ایک لاکھ حدیثیں موجود نہیں ہیں یہ میں سمجھئے کہ آپ کہاں ہیں تو آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وداود ریپیٹیشن ہم کہہ لیں تو تقریباً حدیث کی تعداد جو ہمارے پاس ہے وہ تقریباً چالیس ہزار تک ہے ٹھیک ہے تیسے چالیس ہزار تک حدیثوں کی کتابوں کے تک بغیرہ حدیثیں موجود ہیں لیکن یہ ایک لاکھ حدیثیں مطلب کہ ایک ہی حدیث ہے انمال آمال بنیات آپ سپوس کر لیں کہ وہ ہم تک دس جگہ سے پہنچی تو اس کو دس کاؤنٹ کر لیا وہ حدیث تو ایک ہی تھی بات سمجھ رہے ہیں اس طرح سے کبھی کبھی پرانی تعداد جو ملتی ہے اس میں بہت زیادہ تعداد اس طرح سے ہوتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول دیکھیں سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے امام شافعی کہتے ہیں یا ابا عبداللہ یعنی کہ امام احمد کی کنیت ہے ابو عبداللہ اگر کوئی حدیث صحیح تم لوگ کو مل جائے تو ہمیں بتا دیا کرو تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں تمہیں زیادہ علم ہے صحیح حدیث کا ہم سے امام شافعی امام احمد میں حمل سے کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث کا مل جائے کرو تو ہمیں خبر دے دیا کرو تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں اور اب ادا لگا یہ ائمہ کرام کتنی زیادہ ان کے اندر یہ دیانتداری ہوا کرتی تھی امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مذہب کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن ان کے شاگردوں نے ان سے بہت سے مسائل نقل کی ہیں یہ ساری جو کتابیں لکھیویں ہیں کے سامنے ابو داود اسی طریقے سے امام احمد کے دو بیٹے ایک صالح ایک عبداللہ اور ایک کوسج یہ سب نے مختلف مسائل کوٹ کی ہیں اپنے والد سے اسی طریقے سے الخلال ہے ان کی کتاب ہے الجامع غلام الخلال الخرقی یہ سب میں امام احمد حمل کی آرہ ملتی ہیں تو یہ ان کی مقاعدہ حدیثی کتاب تو تھی مصند احمد اور فضائل صحابہ کتاب ان کی موجود ہے اور بھی کتابیں موجود ہیں لیکن ان لوگوں نے اپنی مذہب فقی آرہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی بلکہ ان کے شاگردوں نے ہی اسے آگے وہ چیزیں کوٹ کی ہیں پھرنا اسے بہت سی کتابیں ہیں اس کا جو درمیانہ اسٹیش تھا یہ بہت قیمتی ہے اس میں ابن قدامہ المقدسی جو ہے کا نام میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ سامنے المغنی وہ بھی ایک فقہ کا صحیح تصور لوگوں دیتے تھے ان کی چار کتابیں ہیں فقہ میں فقہ حملی میں اور ذرا غور سے سنی گئے بات امام ابن قدامہ المقدسی چھڑی صدی کی بڑے عالمدین ہیں فقہ حملی کی جو رائے ان تک سمجھ میں آئی ان کو اس میں ایک بات لکھی ہوئے خالی اس کے بعد کتاب لکھی ہے المقنع اس میں امام احمد بن حمل کی دو سے تین آرہ اگر ایک مسئلے کے اندر ہیں تو وہ بیش کر دی مطلب ایک ہی مسئلے میں امام احمد کبھی اس کو جائز کہتے تھے پھر بعد میں اس کو نجائز کہتے تھے اور بعض نے کہا کچھ حالات میں جائز ہے کچھ میں نجائز ہے وغیرہ وغیرہ تو امام احمد کی دو سے تین آرہ بھی ہوتی ہے ایک ہی مسئلے کے اندر تو وہ لے کر آگئے المقنع میں اور ہر رائے کی دلیل بھی پیش کر دی پھر تیسری کتاب لکھی امام ابن قدامہ نے الکافی اس میں تین چار آرہ اور ان سب کے دلائل پیش کر دی ہے تو پہلی کتاب تھی العمدہ اس میں خالی چھوڑ اتنی کتاب ہے ایک جلد کے اندر المقنع چار والیوم کے اندر کتاب ہے اس میں مختلف آرہ ہیں الکافی میں آرہ پلس دلائل ہیں پورے کے پورے وہ کتاب ہے ساتھ آٹ وولیوم کے اندر اور پھر لکھا انہوں نے انسیکلوپیڈیا آف فق المغنی جس میں انہوں نے امام احمد کی آرہ لکھی اور امام مالک شافعی اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی آرہ بھی جمع کر دی اس کتاب میں اور سب کی کمپلیٹ دلائل پیش کی ہیں تو اگر آپ سے کوئی سوال کریں کہ فق کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے جسے انسیکلوپیڈیا آف فق کہتے ہیں سکولرز تو آپ دو کتابوں کے نام لے سکتے ہیں ایک المغنی بائے امام ابن قدامہ اور دوسری المجموع شرح المحذب بائے امام النووی تو المجموع اور المغنی یہ فق کے انسیکلوپیڈیا ہیں کیونکہ اس میں چاروں مذاہب اور ان سب کی دلائل وہ پیش کرتے ہیں اور پھر اپنی رائے کے حساب سے اس میں صحیح ترین بات کو ترجیح دیتے ہیں کبھی کسی مذہب کی بات صحیح کرتے ہیں کبھی کسی مذہب کی بات پابندی اس طرح نہیں کرتے کہ ہر مسئلے کے اندر اپنے ہی مسئلے کو صحیح کہتے ہوں آخر میں یہ کتابیں اور ساری ہیں جو کہ میں نے بتایا آپ کو کہ نفصیل طلب باتیں ہیں لیکن یہ آج کے زمانے کے اندر بقاعدہ یہ جو کتاب اکیس کے لاسٹ میں ہے نا البہوتی کی منصور البہوتی یہ شارح المذہب کہلاتے ہیں ان کی بہت سائی کتابیں ہیں کشاف القناع جو ہے یہ بہت ہی معتبر شرع ہے جو کہ اقناع یہ جو امام حجاوی ہے ان کی کتاب کی شرع ہے ٹھیک ہے ان کی کتاب کی شرع ہے کشاف القناع عن متن الاقناع اور یہ جو حجاوی ہیں انہی کی ایک کتاب ہے زاد المستقنع کے نام سے وہ حملی لوگوں کے ہاں آج سب سے ادھا معتبر کتاب سمجھی آتی ہے اکثر اسی سے علم فقہ کا آغاز کرتے ہیں الحجاوی یہ کتاب زاد المستقنع جو کہ مختصر ہے امام ابن قدامہ یہ کتاب المقنع سے تھک گئے آپ لوگ میرا خیال ہے آخری سلائیڈ جو ہے وہ یہ تو خیر ایسی چیز ہے تھی کہ آج کے زمانے میں فقہ کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر جناب آج کے زمانے میں فقہ جو ہے وہ مختلف اس کی بڑی بڑی مجامع مجامع آپ کہہ لیجئے کہ گیدرنگز کی جگہیں ہیں بڑے بڑے فورمز ہیں جس پہ علماء جمع ہوتے ہیں مصر میں مجمع البعوز اسلامیہ ہے سعودی عرب کے اندر حیات و کبار العلماء میں نام سنا ہوگا اور مجمع الفقہ اسلامی مکہ مکرمہ کے اندر ہے پھر کچھ انسیکلوپیڈیا ہے جو آج کے زمانے میں لکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں موسود الفقہ اسلامی دمشق اور خاص کا جو آخری ہے الموسوع الفقہ یہ بہتی موتبر فقہ کا انسیکلوپیڈیا ہے فقہ جرائد اور مگزین لکھے آتے ہیں آج بہت بڑی تعداد کے اندر اس میں نئے نئے فقہ مسائل بھی ڈسکس کی آتے ہیں یہ سعودی عرب کے اندر سے اشیو ہوتا ہے مجلت البحوث الاسلامیہ پاکستان میں اگر اچھے مگزین آپ پڑھنا چاہتے ہیں جس میں علم و فکر کے اچھے مسائل آتے ہیں اس میں الاعتصام مگزین ہے محدث مگزین ہے لاہور سے آتے ہیں دونوں البیان ہمارے کراچی سے ہے اور رشت بھی یہ بھی لاہور کا مگزین ہے تو اس میں علم کے فقہ سے متعلق تحقیق سے متعلق یعنی عوامی قسم کے مسائل نہیں بلکہ علم والے مسائل اکثر ان مگزینز میں نظر آتے ہیں فقہ پڑھانے کی جدید انداز سامنے آ چکے ہیں بہت سی فیکلٹیز دنیا کے اندر ڈیپارٹمنٹس بن چکے ہیں فقہ کے آسان انداز میں کتب فقہ لکھی جاتی ہیں ویب سائٹس ہیں آپ لوگ دیکھوں گی اسلام کیو اے کے نام سے بہت اچھی ویب سائٹ ہے شیخ صالح منجد کی میں کوئی ریکیمنٹ کروں گا اگر آپ کو کبھی سرچ کرنا ہو تو اسلام کیو اے ڈاٹ کام کے نام سے ویب سائٹ ہے اس کو آپ لوگ اپنے پاس رکھیے سیو اس میں اچھے علماء کے فتاوے ہیں اکثر شیخ عبن باز شیخ عبن عسیمین شیخ صالح فوزان جو کہ ہمارے اس وقت کے بہت بڑے محتبر علماء کے رام ہیں اکثر ان کے فتاوے ہوتے بعض مرتبہ وہ انہوں نے ان کی جو ٹیم ہے وہ فتاوہ دیتی ہے اس کو شیخ صالح منجد جو ہے وہ اب تک ہیٹ کرتے رہے ہیں اسلام ویب ڈاٹ نیٹ کے نام سے بھی اچھی اپسائٹ ہے جو کہ قطر سے نانو ہوتی ہے کچھ سوفٹریئرز ہیں اس میں ڈیٹیل ہے لمبی کبھی موقع میرا تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کس طرح ان سوفٹریئرز سے استفادہ ہو سکتا ہے آخری بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے یہ تو ایک لمبا ایک اور موضوع ہے آخری بات میں گزار دیتا ہوں اس سے کہ علماء کی اختلاف کیسے ہوتے تھے اس کی وجہ کیا ہوتی تھی آغاز اختلاف تو صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے جناب اور بنیادی وجہات اختلاف کی وہ یہ ہوتی تھی کبھی کبھی کوئی دلیل ثابت ہوتی تھی ایک کے پاس دوسرے کے پاس وہ دلیل ثابت نہیں ہوتی ایک آلے میں اس کے پاس دلیل نہیں پہنچی تو وہ ظاہر ہے اس دلیل کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوگا دلیل پہنچی تو ہے مگر کسی ضعیف سورس سے پہنچی ہے ایک ایسے نریٹر سے پہنچی جو کہ ضعیف تھا جبکہ وہی حدیث کسی صحیح سورس کے ساتھ بھی موجود تھی جو دیسرے آل اگراز پہنچ گئی تو اس نے اس حدیث کے مطابق فیصلہ دے دیا اس نے اس قطعہ فیصلہ نہیں دیا کیونکہ اس تک جس کے ذریعے پہنچی تھی وہ راوی قابل اعتماد نہیں تھا اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اپنے ہم نے پڑھ لیا ادلہ مختلف فیہ استصحاب مسالح مرسلہ استحسان کبھی کبھار وہ دلیل تو ہے لیکن وہ ایک امام اس کو حجت سمجھتا ہی نہیں یہ دین کے اندر تو کیسے وہ پھر اس کے مطابق رائے دے گا اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دلیل تو ہوتی ہے لیکن اس کے انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہوتا ہے دلیل کا ایک خاص سرکرشنسز ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ خاص حالات کے ساتھ تھی دوسرے کہتے ہیں نہیں جنرل ہے کبھی کبھی دلیل کے الفاظ جو ہوتے ہیں ایک کہتا ہے اس سے واجب ہونا سمینا رہا ہے دوسرے کہہ نہیں میں خیال میں یہ تو ریکمینڈڈ والا انداز ہے مستحب والا انداز لگ رہا ہے اور کبھی کبھار دلیل یہاں پر استعمال کے قابل ہے یا نہیں ان سب کی مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم خالی پڑھ کے آگے بڑھونے ہیں ہمارا واقف کیا ہونا چاہیے ان اختلافات کی روشنی میں یہ تین چار پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے انشاءاللہ پہلی بات کہ نفرت اور جگڑے کا سبب نہیں بننا چاہیے ویلڈ اختلافات کو ایک ہوتے ہیں ان ویلڈ اختلافات جس کی بیس کمزور احادیث ہیں جس کی بیس لوگوں کی اقلیات ہیں جس کی بیس قرآن و حدیث نہیں ہیں جس کی بیس آج کل کے نئے نئے آرہا اور نئے نئے قسم کے اجتہادات ہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پرانے اختلافات جو صحابہ تابعی سے چلے آرہے ہیں اور محتور اعیمہ کرام جو کہ سب کے سببائے نظر میں قابل احترام تھے ان کی وہ اپینن اگر رہا ہے تو اس کو نفرت اور جگڑے کا سبب نہیں بننا چاہیے دوسری بات جو آپ کا مخالف ہے اس کو اجتہادی مسائل میں عذر اس کا ایکسکیوز دینا چاہیے کہ بھئی اس مسئلے میں دو اپینن رہے ہیں پرانے اعیمہ کرام کی بھی رہے ہیں چلو اگر ہماری یہ بات نہیں مان رہا تو انشاءاللہ ہم اس کو کوئی گمراہ کن انسان جو ہے وہ قرار نہیں دیں رخصتوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے مطلب کیا آپ ملیں یار اس مسئلے میں دو اپینن رہے ہیں میرا خیال ہے یہ والا آسان ہے اس کو لے لیتے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے نہیں یہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے بھائی یہ رائے چھوڑ دو یہ کچھ سکورنرز کہتے ہیں حلال ہے بس میرے ہی پسند آ رہی ہے یہ جو اپروچ ہے یہ خطرناک ہے یہ تو دین کے ساتھ مزاق ہے اس طرح تو آپ کو بتاؤں میں گارنٹیڈ بات ہر چیز جو آپ کے ذرے میں حرام ہے نا کوئی نہ کوئی دنیا کے طرح مل جائے گا آپ کو اس کو حلال کہنے والا تو اب آپ اس کو تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے دنیا میں جو یہ میری پسندیز چیز کو حلال کہہ دے تو یہ تو غلط اپروچ ہے تو آپ نے دین کی اتباع کرنی ہے قرآن و حدیث کی اتباع کرنی ہے آپ کی بیسٹ ایبیلیٹی کے تحت جو آپ کا ایک پوری ایفرٹ لگ سکتی ہے اس وہ بات آپ کو جہاں تک لے جائے اور یاد رکھیں کہ حق ایک ہوتا ہے کیا مطلب وہ اس بات کا کہ یہ اپینر صحیح نہیں ہے کہ آپ بولیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے ہم اس کی دعوت نہیں دے رہے ہم دعوت دے رہے ہیں کہ صحیح تو یہ بات کو فالو کریں باقیوں کو ایکسکیوز دیں کیا یہ بھی ایک اپینر ہے چلو انشاءاللہ یہ بھی ریسرچ کریں گے تو اس طرف آ جائیں گے ایک اپروچ کیا ہوتی ہے بھائی یہ بھی کر لو ٹھیک ہے تم اس کام کو حرام سمجھو تبیہ ٹھیک ہے مستر سمجھو تبیہ ٹھیک ہے مکرو سمجھو تبیہ ٹھیک ہے جو چاہو کر لو یہ غلط سوچ ہے تو حق تو ایک ہے دین کا تقاضی تو ایک ہے اللہ اس کے رسول کا جو ہم سے مطالبہ ہے وہ تو ایک ہے ہم اس تک پہنچنے میں اختلافات رکھ رہے ہیں تو ہم سب کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ حق بات تو ایک ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ یہ والا اپینین ہے دوسرے اگر اس تک نہیں پہنچ سکے تو ان کو ایکسکیوز دیں لیکن یہ نہ کریں کہ تم بھی صحیح ہو تم بھی صحیح ہو تم بھی صحیح ہو ہم سب صحیح ہیں یہ والی بات نہیں ہوگی فرصہ میں آیا آپ کو دوسروں کے اجتہاد کو عذر سمجھنا اور چیز ہوتی ہے اور دوسروں کو کہنا کہ تم اس سرائے پر ڈٹے رہو یہ بلکس صحیح ہے اور یہ بھی بلکس صحیح ہے اور یہ بلکس صحیح ہے ایشہ سایہ کا نون مسلم بولے گا بھئی اسلام کا اس میں اپینین کیا ہے آپ بولیں گے دیارہ تھری اپینینز all are truth تو غلط ہو جائے گا آپ بولیں اس میں تھری اپینینز ہیں ہاں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو میرے اسادزہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں صحیح تحید بات یہ ہے وہ بلکس نہیں لیکن کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ انہیں جی ہاں وہ یہ کہتے ہیں لیکن وہ جس دلائل کی بیس پہ کہتے ہیں ہماری نظر میں وہ اتنے authentic نہیں ہیں تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ سب گمرہ ہے وہ سب باطل پر ہیں وہ سب جہنمی و گروہ ہے اور یہ نہیں کہا آپ نے آپ نے کہا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن ہماری نظر میں وہ دلائل اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے اس opinion کے دلائل مضبوط ہیں تو فقی ویلڈ اختلافات کے جو قدیم مسائل چلے آ رہے ہیں اور میں اس کا ایک ذابطہ یہ دیتا ہوں کہ جس مسئلے میں صحابہ کرام اور تابعین میں اختلاف پایا گیا ہے آج میرے اور آپ کے اوپر ان مسائل کا احترام کرنا ضروری ہے اس میں باطل اور حق کی بحث نہیں ہوتی اس میں راجح اور مرجو کی بحث ہوتی ہے یہ بات زیادہ راجح ہے اور یہ بات مرجو ہے مطلب کم اس سے پیچھے ہے بس حق و باطل کی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہاں آج کے زمانے نئی نئی جو چیزیں نکل رہی ہیں پاکستان میں نئی نئے ماشاءاللہ اوکیشنز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں نئی نئی راتیں آتی رہتی ہیں نئی نئے دن آتے رہتے ہیں اور ہر دن کے حساب سے کوئی ایونٹ بنایا ہے بہتر لوگوں نے آپ پوچھیں بھئی یہ صحابہ کے دانے تھا تابعین کے دائم میں تھا امام ابو حنیفہ نے یہ کام کیا انہوں نے نام ہی سنے ہوں گے زندگی میں وہ وہ چیزیں ہاں اجاد ہو گئی ہیں تو ان کا ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے بے معنی اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں نہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑا ان کا اجتہاد ہے ان کی بھی اپنی دلائل ہے ٹھیک ہے ہم ان سے نیم نہیں نہیں وہاں یہ بولیں گے بھائی یہ کھانے پینے کے موقع ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ یہ جو جائز کھانے پینے کے موقع ہیں ان پر آ جائیں اور یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کرنا چھوڑ دیں آخری سلائیڈ یہ ہے ایک مذہب کو فالو کرنے کہ کیا حکم ہے تو اس پر دو تین باتیں سمجھ دیجئے اور پھر چلتے ہیں پہلی بات بالکل ذہمے کے لیے رکھیے گا کہ جو دین کے بڑے آئیمہ کرام تھے انہوں نے اپنی اجتہاد کے مطابق صحیح ترین بات تک پہنچنے کی پوری سنسیر ایفرٹ کری ہے اور جو مجتہد دین کو سمجھنے میں ایفرٹ لگاتا ہے اگر وہ صحیح ایفرٹ کرتا ہے تو دو اجر ہوتے ہیں ایک اس کا اجتہاد کرنے کا اجر ایک صحیح بات کو فالو کر لینے کا اجر اور جو غلطی کرتا ہے اس کو بھی ایک اجر ملتا ہے گناہ نہیں ملتا کہ اس نے سنسیرٹی کے ساتھ ایفرٹ کی رہی کہ صحیح بات کو سمجھ سکوں تو یہ جو بڑے بڑے ایمہ کرام ہیں یہ تو ایک اجر یا دو اجر کے درمیان ہیں ان کا معاملہ تو یہ سب کے سب قابل احترام ہیں اور قابل تعظیم ہیں اور میں نے تھوڑی سی ان کی عظمت کے بارے باتیں آپ کا بتائیں ورنہ یقین جانئے گھنٹوں ہم ان کی سیرت کو خالی پڑھ سکتے ہیں سیر اعلام النبلہ امام زہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلہ اس میں چاروں ایمہ کرام کے آپ احوال پڑھ لیں چالیس پچاس صفحات بھرے میں انہوں نے ان کے تقوی ان کے زہد ان کی دیانتداری ان کا علم کس طرح کا تھا اس میں اچھا جناب پہلی بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ چار وزائد کی وجہ کیا بھائی ہم نے پڑھ بھی لیا کچھ وجہات تھی میں نے آپ کے سامنے جگہ کری تھی کچھ علاقوں کے اندر اور اس طرح امام ابو یوسف قاضی جو تھے امام ابو یوسف تھے نا ابو یوسف قاضی یہ بنو اباسیہ کے چیف جسٹس تھے خلیفہ حارون رشید کے زمانے میں یہ چیف جسٹس تھے تو جتنے بھی شاگرد ان کے تھے وہ سب کے سب قاضی لگا کے بھیج دیا گیا مختلف خطوں میں تو ظاہر ہے اپنے استاجی کی جو آرہا تھی وہ اس طرح ہی پھیلتی گئی اس لیے فقہ حنفی کے اندشار کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے تو عام طور پر ان کی کتابیں مشہور ہو گئیں اور کتب منظر عام پر آ گئی تو اس لیے لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق زیادہ بن گیا تو ہم چار مذاہب کی بات زیادہ تر اس لیے کرتے ہیں پڑھنا مذاہب اور بھی تھے چار مذاہب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی کی کتابیں اور آرہ خوب پھیل گئی ہیں تھرڈ پوائنٹ بڑا اہم ہے علم فق سیکھنے وہاں تعلق علم یعنی آپ کو اگر علم فق سیکھنا ہے تو اگر آپ کسی ایک مذہب کی کتابوں سے آغاز کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ انفیکٹ یہ آپ کی زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کی سوچ جو ہے وہ اٹ اٹھا ٹائم یہ نہ ہو انہوں نے یہ کہا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا سوچیں نا آپ ایک بچے کو تو آپ اگر فیزکس پڑھا چاہتے ہیں یا کیمسٹری پڑھا چاہتے ہیں تو ایسی ہوگا ہے کلاس فائی سے پڑھائیں گے آپ سائنس کی وکس پھر سکس پڑھائیں گے سوچیں کہ آپ نائنٹھ کے اندر جو ہے وہ فیزکس پڑھا رہے ہیں سوئی ٹائنٹھ میں ہوتی ہے نا فیزکس میں آ رہے ہیں ٹائنٹھ میں آپ فیزکس پڑھا رہے ہیں اس کے اندر آپ پورانے بڑے بڑے جتنے بھی سکولرز گزریں انہیں سب کی آرہا پڑھا رہے ہیں تقابلی جائزہ لینا پڑھا رہے ہیں ایک نے یہ کہا آگلے نے بولا یہ بالکل غلط ہے دوسرے نے کہا یہ صحیح ہے تیسرے نے کہا یہ باطل ہے چوتر نے کہا تو وہ بولے کہا میرے اصل کانسیپٹس سمجھ نہیں آیا میں ان کے اختلافات کو کہاں سمجھوں گا تو فق میں یہی ہے تو اگر آپ فق سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی چار مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی کتابوں کو بیس بنا کر اس کو پھر آگے بڑھیں پہلے اس کی بیسک کتاب پھر اس کی جو میڈیو لیولی کتابیں وہ پڑھ لیں پھر جب آپ کی ایک اچھی بنیاد بن جائے ایک مذہب میں آپ کے ذہن میں فق کا خاکہ پورا بیٹھ جائے کہ تہارت میں یہ چپٹرز آتے ہیں نماز میں یہی ہے مسائل سب آتے ہیں ایک خاکہ بن جائے پھر آپ دیگر مذاہب کو ہی پڑھ لیں دیگر دلائل کو پڑھیں اسٹارٹنگ سے ہی آپ چاروں کو لے کے پڑھیں گے آپ کو مسئلہ ہی نہیں آئے گا آپ بولیں گے اس مسئلے میں چار اقوال ہیں ایک کہتے ہیں جائز ہے نجائز ہے دوسرے کہتے ہیں حرام ہے مکروح ہے صحیح بات کیا ہے صحیح بات تو ذہن میں نہیں آ رہی اب کیا فائدہ ہوئے چا چا چیزیں پڑھ لیں آپ نے اور صحیح بات آپ کو بتا ہی نہیں تو سٹارٹنگ کے طور پر ایک کسی فقہ کو پڑھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ ایک علم کو سیکھنے کا انداز ہے آخری بات آپ دکھ لیجئے گا کہ کتاب و سنت سے جو مسئلہ اخص کر سکتے ہیں یعنی کہ سکولرز علماء جنہوں نے کئی سال ان چیزوں کو پڑھا ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ علم و تحقیق کے ساتھ مسئلے کو قرآن و سنت سے ہی اخص کریں لیکن لیکن بڑا اہم ہے کبھی کبھار آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ہر مسئلے کو سٹڈی کریں کتابیں کھولیں چلو جی مغنی لے کر آؤ چلو جی مجموع لے آؤ چلو جی فقہ شافیق کی فلا کتابیں لے آؤ میں بیٹھ کے آج ابھی اگلے تین گھنٹے کے اندر ایک مسئلے کا نکال ہوا نتیجہ نہیں بھئی ضرورت پڑھتی ہے لوگ پوچھ لیتے ہیں سوال کر لیتے ہیں تو ایسے موقع پر آپ کسی مجتحد کی رائے بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی فلا عالم جو کہ مجتحد یعنی کہ علم کے اندر ایک اونچے درجے پر فائز ہیں ان کا یہ اپینن ہے تو ابھی کے لیے میں اسی کو اپنا رہا ہوں یا ابھی کے لیے آپ اس کو اپنا لیں اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی جس کے پاس استطاعات نہیں ہے جیسے کہ ہم سب استمباد کرنے کی مسائل خود اخص کرنے کی خود گہرائی سے مطالعہ کرنے کی تو اس کی ذمہ داری قرآن نے آسان کر دی ہے اور وہ ہے سوال کے دو طریقے ہیں ایک ایک ڈائیٹ ان سے پوچھ لو دوسرا یہ کہ ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ لو یہ بھی اہلِ علم سے سوال کرنا ہی ہے اس لیے معتبر علماء سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے اور معتبر کتابیں ہماری لیبری میں ہونی چاہیے جس سے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں جن میں مسائل کا حل پیش کیا گیا ہو اور یاد دکھئے گا ہمیشہ ایک انسان تعلیم رہتا ہے سچ کا تعلیم رہتا ہے جستجو میں رہتا ہے کل کو اس کی جو ایک رائے ہے ایک اپینن ہے اس کے اگنسٹ کوئی اپینن اس کو اگر مل جاتا ہے جو جس طرح صحابہ کرام اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتے تھے ایک انسان بھی اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہے یہ مطلب نہیں ہے آپ بولیں کہ آج جو میرا اپینن ہے انشاءاللہ اسی سال کے جب بڑا ہوں گا میں اس ٹائم میں میرا یہ اپینن ہوگا یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے اگلے دو مہینے بعد ہی آپ کو ایک اور اپینن کی دلائل مل جائے تو آپ بولیں میرے کوئی تعصب نہیں ہے میرے اندر کوئی جمود نہیں ہے میں اس بات کو اپنانے کے لیے ابھی راضی ہوں اگلا بندہ بولی آپ دو مہینے پہلے یہ کہا کرتے تھے آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ بولیں ٹھیک ہے اس پر میرے انڈسٹریننگ یہ تھی اس پر میرے پاس قرآن حدیث سے یہ بات سامی میں آئی تھی آپ بولیں گے اس طرح تو انسان ہر لوگ پنشان ہی رہے گا جی یہ بات نہیں آپ دین کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں اتبعو ما انزل علیکم مرربکم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے تم بن نازل کیا آپ اپنی بیسٹ اپروچ لگا رہے ہیں بیسٹ ایفرٹ لگا رہے ہیں کہ میں صحیح ترین بات کو فالو کرنے والا بن جاؤں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام اگر اس طرح تو دس کتاب دس صفحی کتاب لکھ دی آتی ہر ایک ایک ہی اپینین کو مان رہا ہوتا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار کچھ مسائل کے اندر ایک بحاث مواسہ ہو بھی ستتا ہے راج مرجو علی بحاث جاری بھی رہ ستتی ہے آپ پریشان یہ نہ ہو کہ اب کیا کروں آج اس کو مان لیے کل کسی نہیں اپنی طرف سے جو ریلائبل کتابیں ہیں اس میں سے مسئلہ پڑھ لیجئے یا جو علماء ہیں ان میں سے سب کا امتحان نہ لیں ایک محتبر آرگدین نے اگر آپ کو ایک مسئلہ فتوہ دے دیا تو آپ ایک عام مسئلہ ہونے کی حیثیت سے اسی کے پابند ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ محتبر عالم تک ضرور پہنچیں یہاں سے کلپ آ گیا وہاں سے کلپ آ گیا اور اس کی بیس کے پر آپ نے رائے قائم کر لی یہ صحیح بات نہیں ہے جیسے آپ کو اگر کوئی ہارٹ سرجری کروانی ہو آپ کو بتایا جائے جناب اس کے اندر تین اپینین ایک ہارٹ کا ایشو ہے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب آپ کا کام یہ دوائی سے ہو جائے گا دوسرا کہتا ہے نہیں جناب سرجری کرنی پڑے گی اور تیسرا کہتا ہے کہ کسی اور طریقہ ریکمینڈ کرتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے تینوں کام کلا کے دیکھیں گے یا کوئی ایک کریں گے ان میں سے کوئی ایک کریں گے اب آپ ایک کون سا سیلیٹ کریں گے اس میں سے آپ اپنی ایک ایفرٹ کریں گے آپ لوگوں سے پوچھیں گے یا ان تین میں سے زیادہ قابل کون ہے ایسا ہی ہے وہ لیں گے یا زیادہ قابل یہ ہے زیادہ پڑاوا ہے انہوں نے ان کے بعد رشت پہتا ہے لوگ بہت دور دوسرے آتے ہیں ان کے پاس یہ دوسرے جو ہیں نا یہ تو بس ایسے ہی ہیں اچھا آپ ایک کی رائے نہیں لیں گے دوسروں کی رائے لیں گے آخر کار آپ کوشش کریں گے میں نے یہ ہارٹ کا اتنا اہم مسئلہ ہے میں اس میں ایک رائے جو اپنا ہوں وہ اپنی پوری ایفرٹ لگانے کے بعد صحیح تین رائے اپنا ہوں امیجن کریے کہ آپ نے جو رائے اپنا ہی وہ غلط نکلی بات میں آپ سمجھیں دوائی سے حل ہو جائے گا وہ دوائی سے حل نہیں ہوا تو کیا خیال ہے آپ اپنے اپنے پر یا لوگ آپ اپنے پر افسوس کریں گے نہیں آپ بولیں گے میں نے تو اپنی کوشش کی تھی کہ صحیح تین بات تک پہنچو پھر معلوم ہوا کہ نہیں وہ والی بات صحیح ہے تو کوئی حرنچ کی بات نہیں ہے تھوڑا سا آپ اپنے لئے اسان کر لیں گے اگر اس طرح سے اس بات کو سوچیں گے اور سمجھیں گے اور اب ہو گئے ہیں پونے نو اور پندہ میٹ ہو گئے ہیں اوپر تو اس لیے میں ایک سٹیٹ چھوڑ رہا ہوں اور جزاکم اللہ خیر کہہ کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں تو خلاصہ آج کی گفتگوہ میں چاہوں گا یہ ہے کہ چاروں مذاہب کی بنیاد ہے اور بڑی مضبوط بنیاد ہے ہر سٹیج میں بغادر کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ آج تک موجود ہیں ہماری لائبریز کی زینت ہیں ان تمام ورثے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ علماء اسلام نے اتنا بڑا ورثہ چھوڑا یہ قابل اعتراض ورثہ نہیں ہے فقہ کی کتابوں سے ہمیں الرجی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان سے بھی محبت اور تعلق ہونا چاہیے اور شریعت کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے آپ کو کسی مسئلے میں اگر دو تین اپینین ملتے ہیں آپ کو جب وہ دلائل دیکھ دیتے ہیں اپنے 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 اپینین میں آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو لگے گا خالی یہی بات صحیح ہے اگلے دلائل پڑھیں گے آپ کو لگے گا یہ بات صحیح ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کتنی زیادہ جو ہے وہ کنونسنگ یہ کتابیں ہیں اور کتنا زیادہ اس میں گہری علم جو ہے وہ انوالف رہا ہے اس کے بعد میں علماء کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو پڑھیں ان کتابوں سے اور پھر صحیح تھی بات لوگوں تک پہنچائیں اور اختلافات کا حل جو آہستہ آہستہ گریجویلی ہو سکتا ہے وہ تب ہوگا جب سب اپنے آپ کو فلیکسبل رکھیں گے کہ ہم ایک مذہب کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس پر جمود اختیار کر لیں بلکہ یہ تھا کہ تاکہ ہمارے ذہن میں مسائل کی ترتیب بیٹھ جائے اب ہم نے صحیح حدیث کو فالو کرنا ہے اس مزاج کے ساتھ اس اپروچ سے جب آگے آئیں گے اور بڑی بڑی جو فورمز ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں لوگ ڈسکشن کرتے ہیں ڈسکشن بھی ہوں گی تو انشاءاللہ صحیح ترین بات تک پہنچنے کا ایک آغاز ہوگا پبلم کیا ہوگیا کہ ڈیویجن اتنا آدھا ہوگیا کہ ہر مندہ بولنا ہے بھائی تم ہنفی ہو تو ہنفی ہی رہنا ہے آپ نے آپ مالکی و اپنے مالکی ہی رہنا ہے ہم ہی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اور امام مالک کی ان سب کی زندگی سے ہی ملتا ہے اگر حدیث صحیح ہوگی تو وہ میرا مذہب ہے اگر آپ صحیح معنیوں میں ان کی فالوور ہو تو پھر جب حدیث صحیح ہے تو آپ اس کو لینے کی کوشش تو کرو ایفرٹ تو کرو ریسرچ تو کرو کروس چیک تو کرو جو اپنا اپنی دن چلا آرہا ہے اس کو ہم اس کی دعوت دیتے اور پھر جو اختلافی مسائل ہیں اس میں افہام و تفہیم کے ذریعے اپنا مسئلہ اگلے کو سمجھا دیجئے اگلے پر فقہی مسائل جن میں اختلاف قدیم ہیں اس کی بیس پر کمرہی کا فتوہ نہ لگائیے یہ ہماری آج کی اس محفل کا آپ کے ساتھیں ایک آؤٹکم ہے یا ایک درس ہے یا ایک نصیحت ہے